اسلام علیکم اسا اساما برور ایکسپلور اور اسا ہر ہر ایک بلوک جانو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے یہ 3 بیڈ روم اور پلس ٹی وی لونج اپارٹمنٹ اک ہمارے ہمیں ملا تھا یہ ہم نے فرنش کی ہے تو چلتے ہیں لونج کی طرف لونج جو ہم نے اس کو سکن اور محرون کا کبھی نشن دیا ہے اس لونج میں اور کیونکہ سادنہ دو سٹول دی ہیں سٹول اس وجہ سے رکھے ہیں کہ اس پیس یہاں پہ خالی تھی اس کو کور کیا ہے بجٹ لونے کی وجہ سے تو ان کا بجٹ تھوڑا کم تھا اس وجہ سے ہم نے کارنر اور دو چیرز پہ ہی اس کو مکمل کیا ہے سات جو سنٹر پیس ہے یہ اس کے ساتھ میچنگ رکھا ہے اور ٹیبل بھی اس کے ساتھ نا یہ آئرنز کے بیس ہے اوپر یہ ماربل شیٹ لگی ہوئی ہے پھر یہ ڈیکوریشن پیس ادھر لگایا ہے فرنٹ پہ یہ ادھر شیشہ لگایا ہے پھر فرسٹ روم ان کا یہ ہو گیا فرسٹ ر روم جو ہے اس میں بیڈ ڈریسنگ سائی ٹیبلز لگی ہوئی ہیں پلس ایک ٹو سیٹر لگایا ہے اور میچنگ کرٹنز لگے ہوئے ہیں اور کارپیٹ بھی ساتھ میچنگ دیا ہے جو ڈریسنگ ہے یہ چاک فنیش میں ہوئی ہے یہ بھی اکارڈنگ ٹو پکچر بنی ہوئی ہے اور بیڈ اور سائی ٹیبلز جو ہیں یہ پوشش میں ہیں اور ساتھ بلیک اور سکن کا کمبینیشن ادھر دیا تھا کرٹنز کا اب چلتے ہیں دوسرے روم کی طرف تو دوسرا روم جو ہے اس میں جو بیڈ تھا ان انہوں نے پکچر بھیجی تھی نیٹ سے اس کے مطابق بیڈ بنا ہے پریسنگ سائی ٹیبلز چاک فنیش میں ہے پریسنگ سائی ٹیبلز بھی لیٹس ڈیزائن میں ہیں اور ساتھ پاؤنی سائیڈ پر پفی ایکسٹرائن کی رکھی ہوئی ہے اور دیکھیں شیشہ جو ہے ڈی شیپ میں ہیں ان کا چاک فنیش میں ہی ریسنگ کے آگے اور ادھر بھی جو کمبینیشن ہم نے دیا ہوئے وہ میرون مطلب ریڈش اور سکن کا کمبینیشن دیا ہوئی ہے یہ تھرڈ روم ہو گیا ہم نے بلیک اور سکن کا کمبینیشن دوبارہ دیا ہوئی ہے جو جو ڈریسنگ ہیں ان کی یہ بھی اکارڈنگ ٹو پکچر بنی ہوئی ہے اور بیڈ جو ہے ان کا یہ پانچ فوٹ ہائیڈ میں سائی ٹیبلز کی بیک اور بیڈ جو ہے برابر ہے تقریبا یہ کہہ لیں کہ سڑھے دس فوٹ جگہ کور کرتا ہے بیک اور اس کی بھی سائی ٹیبلز اور ڈریسنگ جو ہے جو بیس ان کی چاک فنیش میں ہے